ایک پیاری سی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چونکہ جمعت المبارک ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے کام کر لو جس میں دکھاوا نہ ہو کچھ ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے جس میں دکھاوا نہ ہو اب وہ مطلعاً وہ کیسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جس میں کسی کو ہم دکھا کے نہ کریں مثلا ہم نے تحجد کی نماز پڑھ دی اس میں پورا گھر سو رہا ہوتا ہے آپ اٹھیں آپ نے نماز پڑھی اور اس میں کون ہیں آپ کے ساتھ صرف سالک ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے اللہ کا اس میں اور دوسری بات کیا ہو سکتی ہے صدقہ صدقہ دیں ایسا صدقہ دیں کہ آپ کے کسی کو پتا نہ چلے اور بعض کام ایسے کرنے چاہیے جو ہم سب کو دکھا کے کریں وہ کون سے کام ہوتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنا ٹھیک ہے وہ آپ سب کو بے شک سب کے سامنے پڑھیں آپ اس کے بعد میں زکاة دینا وہ آپ سب کو دکھا کے دیجئے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے دوسروں کو بھی انکاریجمنٹ ملتی ہے خاص کر ہمارے بچوں کے سامنے اگر ہم نماز پڑھتے تو ابھی سے ہمارے بچوں میں یہ عادت پیدا ہو جو کا بہت خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توبید دے پیارے پیارے نبی کی سنتوں پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ کام کروا لے اللہ تعالیٰ ہمارے ساری گناہوں کو معاف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شاہی ٹکڑے پہ شاہی ٹکڑوں کے لیے آپ کو آٹھ ڈبل روٹی کی سلائس چاہیے اس کو ہم نے بیٹ سے ہاف کر لیا ہے ہاف کرنے کے بعد آپ اس کو دیپ فرائ کر لیجئے دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہی ہوں میں جب بھی میٹھا بناتی ہونا جو کوئی بھی ایسٹن میٹھا ہوتا ہے ہمارے پاکستانی ٹائپ کا جو میٹھا ہوتا ہے میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ گھی میں جو اس کا مزہ ہے وہ آئیل میں نہیں آتا لیکن بعض گھروں میں گھی آتا ہی نہیں ہے کوئی ہیلٹھ ریزنز ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ پھر بے شک آئیل اوز کر لیجئے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بنائیں نہیں سکتے لیکن زیادہ مزہ جو ہوتا ہے وہ گھی سے ہوتا ہے میں نے آٹھ فلائز زبل روٹی کی لیے ہے اور اس آٹھ فلائز کو میں نے کیا کیا ہے دیپ فرائ کر لیا ہے ان گھی ٹھیک ہے اور اتنا فرائ کریں کہ وہ دونوں سائل سے اچھی سی لائٹ ہو جائے اب ہم کو کرنا کیا ہے ہم ایک ویکنگ ٹری لیں گے اور ہمیں دودھ چاہیے اس کے لیے تقریباً ثری کپ یہ فور کپ دودھ ہے آپ کو چاہیے ثری کپ ٹھیک ہے جی ثری کپ ملک میں ہم کیا کریں گے کہلے یہ بریڈ سلائسز کو سوپ کرنے بس پوراً آپ ٹرن کر لیں اب ٹرن کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو نکال لیں گے صرف یہ میں نے کیوں کیا ہے صرف سوپ کیا ہے ہلکا سا اچھا جی آج کا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور انٹرسٹنگ میرے سارے ویورز کے لیے اور جو میرے سارے ممبرز ہیں آن فیس بک مسالہ ماننگز کے سب کو پتا ہے کہ آپ نے جو کچھ اٹھ سے پہلے ہم نے سوال رکھا تھا کہ مسالہ ماننگز کا پرش شوکاپ آن ایل ہوا تھا سب نے تقریباً صحیح جواب کیے تھے اب آج کا سوال ہے کہ انشاءاللہ مسالہ ماننگز کی ہنڈرڈ اپیسوڈ کون سے دن منائی جا رہے ہیں آپشنز ہیں 6th April 8th April یا 10th April ٹھیک ہے تو آپ کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ مسالہ ماننگز کی جو ہنڈرڈ اپیسوڈ انشاءاللہ ہم سیلیبریٹ کریں گے بہت جھومدام سے اللہ تعالیٰ سب پیل رکھے امن رکھے تو کون سے دن ہم سیلیبریٹ کریں گے 6th April 8th April یا 10th April اور آپ ہمیں کال کر کے بتائیے ہمارا کالنگ نمبر ہے 0900 11132 یا زیادہ سے زیادہ SMS کریں SMS نمبر آپ کو ہمارا پتہ ہے 8881 اپنا میسیج اپنا نام اپنا سیٹی لکھے ہیں ہمیں اچھا دیکھیں یہ ہمیں سوک کر لیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس بچاوا دودھ ہے اس میں ہم ڈالیں گے شگر اور اس کو ہم کپ کریں گے تھوڑا سا یہ آپ نے کر لیا ٹھیک ہے اب اس دودھ کو ہم کو ڈالنا ہے ہم ڈالت میں ہیں کوکنگ پر اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم اس میں شاہی تکڑوں میں ڈالے گا خویا 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 میرے پاس یہاں پہ رکھا ہے یہ رہا آدھا پاؤ یا ہنڈرڈ گران اچھا جو ہمارے ویورز بہار ہیں انٹرنیشنل ویورز ہیں ہر دفعہ یہی مسئلہ ہے کوئے کا آپ لوگوں کے لئے ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ایفریل کے مہینے میں آپ کو آن ایڈ خویا بنانا بتا آپ کس طرح گھر میں خویا خویا بنا سکتے تو تو آپ کے لئے مسئلہ ختم ہو جائے گا اور فیلال اگر آپ کے پاس خویا نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ خوئے کے بجار اسی دودھ میں جو ہم پکا رہے ہیں آدھا کپ ویری گوڈ کالٹی کا ملک پاورڈر ڈاو اینی گوڈ کالٹی نوٹ ملک نوٹ ٹی وائٹنر نہیں ڈالنا ہے جو آج کل ملتے ہیں نوٹ ٹی وائٹنر اینی پل کریم ملک پاورڈر ہاف کپ آپ میں ایٹ کر دیں اچھے چیز ہم آج ساتھ ایک کالر بھی ہیں وہاں کین سے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گی سانا کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ ملک پڑی Could کچھ کریں گے آپ پہلے نموز کر دیجئے گا جی اچھی بات مجھے کونٹیک نمبر شاید ہے آپ کا کونٹیک نمبر میرا کونٹیک نمبر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے آپ مجھے شو کے بات کر لیجئے میں کافی دے تک مسالہ پہ ہی ہوتی ہوں یہاں پہ آپ اسی نمبر پہ کال کریں میری آپ سے بات ہو چاہی گی بہت شکریہ جی کال کرنے کا اللہ حافظ اچھا جی ہم نے کھویا ڈال دیا کھویا کے بعد یہاں دیکھیں میرے پاس بلانچڈ بادام ہے بوائل کرنا ہے آپ کو بادام کو تقریباً آپ لے لیں چار مطلب آدھا کپ بادام ٹیک ہے تین سے چار ٹیبل پون بھر کے بادام لے لیجئے اور اس کو بوائل کر کے چھلکہ اتاریں چھلکہ اتار کے پھر آپ اس کو سکھا کے اور پی یہ بادام ہے اس میں اور اس میں ہم ڈالیں گے شوگر ایک کپ چیز ٹیک ہے بس یہ ڈال کے اب اس کو ہم پانچ منٹ پکائیں گے اچھا جی اس کے ساتھ ہمارا بریک کا چائم ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے کیٹ ووچنگ مسالہ ماننگ جو ویل بی وائل اچھا جی دل دی سے شاہید اکھرے پہ آ جائیں آج پھر ہمارے لئے تھوڑا سا ٹینشن ہیں بہت ساری محنت طلب چیزیں ہیں اچھا جی دیکھیں دودھ میں نے پکا لیا ہے ہلکا سا کہ ابال آجائے دودھ میں نے لیا تھا ٹین کپ اس میں سو گرام یعنی تقریباً آدھا کپ کھویا ڈال دیا کھویا نہیں ہے کوئی بھی گوڈ کالیٹی کا فل کریم ملک پاودر ہاف کپ ڈال دیا اور ایک کپ چینی ڈال دی اور چار ٹیبل پون بلانچ کیے وے پسے وے بڑام ڈال کے اس کو تھوڑا سا کپ کر دیا اور اس کو آدھے مکسٹر مکسٹر کو میں اس میں ڈال دیں اچھا جی ایک چیز اس میں آپ وہ بھی ڈال دیں وان ٹی سپون الائچی پاودر سوٹھی الائچی کا پاودر اب ہم کیا کریں گے اس کو ارینج کر دیتے اس کو میں جب یہ ہو جائے گا تو میں اس کو بہت آپ اس کو اسی طرح ٹری میں نہیں سرف کریں گے کوئی بھی سرونگ دش میں نکالیے یا تو پھر آپ اس کو بنا لیں پائرکس کی ڈش میں آون پروف ڈش میں اگر آپ کو اس کو مجھے میں پاس اس کے لیے بہت اچھا ڈش ہے تو اس کی اس میں میں نے پائرکس میں نہیں بنا رہی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا بچاوہ مکسٹر ہے اس میں ہم ڈالیں گے زافتان تقریبا آدھا ٹیس ڈالیں گے کے لیے ٹیس اس کو لگتا ہے ٹوینٹی منٹ اچھا میں آپ ایک اور بات بتاؤں اگر ہوتا ہے ہم 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 سارے گھ ہیں شاہی ٹکرے آپ کے سامنے ہیں روٹیٹر پہ امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ چیزیں ٹیس